موسیقی ابوہر کے گاو جھرڑ کھیڑا کے ایک تین فٹ کے دلے کے لیے دلہن کی تلاش کی جا رہی ہے تین فٹ کے اس دلے کا نام شوپت رام ہے شوپت رام کی عمر 22 ورس ہے شوپت رام بی اے فسٹ یر کا چھاتر بھی ہے پیتہ دولت رام نے بتایا کہ شوپت کے سات سال کی عمر میں موچھے آگئی تھی لیکن اس کا شریر ایک وقاس نہیں ہو سکا کئی ڈاکٹوں کو بھی دکھایا گیا کسی کی سلا پر وہ شوپت کو بابا رام دیو کے رونیچہ دھام لے کر گئے وہاں ایک شد پورس نے بتایا کہ شوپت کے شریر سے کسی طرح سے چھڑھ چھڑھ کرنا اوچت نہیں ہوگا شد سنت نے بتایا کہ بھگوان کرشن نے ارجن کو اپنا ورات اور سکشم روپ دکھایا تھا شوپت کو بھگوان کرشن کا شوکشم روپ بتاتے ہوئے رونیچہ کے سنت نے اس کے شریر کو سوکار کرنے کی سلا دی اس کے بعد پھر ہم نے ڈاکٹروں کو دکھانا شروع کیا کہ ہم ڈاکٹروں کو دکھائیں تو کیا کمی ہے اس میں تو ڈاکٹروں کو ایک دو بار دعائی دی بعد میں بولے بھئی تم اس کو دعائی مت دعاؤ یہ نہیں بڑھے گا تو ہم نے کسی کو پوچھا کسی نے ہمیں بولا بھئی بابا رام دیو را جو ہے رانچستان میں وہاں جاؤ وہاں پہ کوئی سنت رہتے ہیں ان کے پاس جاؤ وہ لاج کر سکتے ہیں اس بات کا تو ہم گریب وہاں پہنچے ان کے پاس میں بابا جی کے پاس گئے تو بابا جی ان کو دیکھ کر بولے کہ بیٹا اس کے سریر کے ساتھ میں تم چھیڑ مت کرنا کرسن جی نے ارشن جی کو ایک بڑا روپ دکھایا اور ایک چھوٹا روپ دکھایا تو یہ چھوٹے روپ میں سے کرسن جی ہے تو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرنا کیونکہ یہ سریر کرسن جی کا اتار میں سے ایک ہے اسی لیے ہم وہاں سے پھر واپس آگے اس کو ہم نے یہاں گھر پہ اپنے طرف سے تو بگوانی مانا ہے دولت رام کا پریوار مول روپ سے راجستان کے گنگا نگر جیلے کے فرید سر سے سبند رکھتا ہے مجدوری کی تلاش میں ان کا پریوار پنجاب کے سیمان تجیلے فاجلکہ کے گام جھور کھڑا میں بس گیا دولت رام کے سات بچے ہیں جن میں پانچ بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں دولت رام کے بچوں میں شوپت کا نمبر چوتھا ہے دولت رام کے تین بچے شوپت سے بڑے اور تین بچے چھوٹے ہیں ہمارا گام راجستان میں ہے گام مرنڈی بھری سے لگتی ہے گام کے کروارے تو ماں ہمارا پیٹ پورا بڑھتا نہیں تھا تو وہاں سے ہم یہاں پنجاب میں آگے کمانے کھانے کے لئے میرے سات بچے ہیں پاس لڑکیاں ہیں دولت رکے ہیں تین اس سے بڑے ہیں تین اس سے چھوٹے ہیں یہاں آنے کے بعد یہاں میں ان کو سکول لگا دیئے یہ پڑھتا ہے اس کا جنم ہے 96 دولت رام دوارہ تین فٹ کے شوپت رام کی شادی کی تیاریاں کی جارہے ہیں کچھ رشتے دیکھے بھی ہیں دولت رام چاہتے ہیں کہ شوپت رام کی پتنی اس کا دھیان رکھنے والی ہونی چاہیے شوپت رام صبح سے سرمیلا اور کم بولنے والا ہے لیکن ہر بات کی سمجھ شوپت رام کو ہے دیکھو دیکھ رہی ہیں کہ جہاں بھی ہمیں کوئی لڑکی ملی ہے ہم اس کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں اتنی چاہیے جتنا یہ ہمارا لڑکا ہے ایسی لڑکی ہو اس کی بھی سیوہ اور ہماری بھی سیوہ ہو جائے یا اگر اس کو نوکی مل جائے گی تو ہماری جندگی اچھی کر جائے گی دولت رام کا پریوار تلیت اور گریب ہے اسے افسوس ہے کہ سرکار دوارہ شوپت رام کی کوئی شاہتہ نہیں کی گئی پردھان منطری نرندر موڈی سے دولت رام بہت پرباویت ہے اسے امید ہے کہ نرندر موڈی کی اگوائی میں دیش کے گریبوں کے اتھان کے لیے کام کیا جائے گا دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ باکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکے